بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے نئی انٹرسٹنگ انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ این بی پی لاکر کے حوالے سے لاکر کا نام تو آپ نے سننا ہوگا کہ ہر بینک میں لاکر فسیلٹی ہوتی ہے کہ جس کسٹمر کا جس بینک میں یا جس برانچ میں کاؤنٹ ہو تو وہاں پہ اگر لاکر لینا چاہے لاکر بیسے کے لیے کیا چیز ہے کہ آپ اپنے سیکیورٹی ڈاکومنٹس پرابرٹی کے ڈاکومنٹس ہیں یا کوئی اور بانڈز وغیرہ ہے یا گولڈ وغیرہ ہے تو آپ اس میں اگر رکھنا چاہیں تو آپ بینک سے ایک لاکر ہائر کر سکتے ہیں تو اس میں آپ بے فکر ہو کہ اپنی ہر چیز رکھ سکتے ہیں ہر قسم کی اس میں آپ کو شیورٹی ہے کہیں کوئی چیز مسپلیس نہیں ہوگی تو لاکر بھی کس طرح کٹیگری ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں اس حوالے سے آپ اس میں کسٹمر بینفیٹ کیا ہے سیکیور اور کنفیڈنشل سرویس ہے کسی کو بھی بینک نہیں بتائے گا کہ فلاں بندے کا ہمارے پاس لاکر ہے آپ کو یہ سیکریٹ میں رہے گا وائیڈ اویلیبیلٹی آف لاکر سرویس بہت زیادہ لاکر ہوتے ہیں بینک کے پاس آپ لے سکتے ہیں اویلیبل ان تھری سائز سمال میڈیم اور لارج سمال میڈیم اور لارج سائزز میں اویلیبل ہے آٹو ڈیبیٹیٹ فسیلٹی فار جو اور لاکر رینٹل چارجز جو آپ کے سلانہ یا اس کے رینٹ کے چارجز ہوں گے وہ آٹو آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ جائیں گے انشورنس کوریج بھی اس میں ہوگی نامینیشن فسیلٹی is اویلیبر فاردل لیسی آف لاکر سرویس ٹھیک ہوگیا تو اس میں نامینیشن بھی ہوگی کہ اگر آپ نہیں آسکتے آپ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں تو وہ آپ کی متخیر موجودگی میں بھی اپریڈ کر سکتے ہیں بیسک ڈاکومنٹس ریکوائیڈ کمپلیٹیٹ ایکاؤنٹ اوپننگ فارم آپ نے ایکاؤنٹ بقیتہ اوپن کرنا ہوگا ٹو پاسپورٹ سائز فوٹو گریپ فار ایچ ایکاؤنٹ ہولڈر جو ایکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کی دو پاسپورٹ سائز فوٹو گریپ دو پاسپورٹ سائز پچارز ضرورت ہوں گی ایکاؤنٹ ہولڈر کی پروف آف ایڈنٹیفکیشن سچ از نیشنال ویٹرز آئی ڈی پاسپورٹ سائز ڈرائیبنگ لیسنس ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا ان بی پی ان بی ریکوائرمنس فار ڈاکومنٹیشن اور سبجیکٹ چینج ہے تو اب آبائیڈ ہے تو بنگلہ دیش بینک ریگولیشن ان بی پی بی ڈی پالیسی ادھر انفرمیشن سمال لاکر جو ہے اس کا یئرلی رینٹ ہے پینتیس سو روپے کی ڈی پازٹ چارج ہے چار ہزار روپے جو میڈیا میں ساڑھے چار ہزار اس کا سالانہ رینٹ ہے اور چار ہزار روپے اس کی ڈی پازٹ کی چارج ہے جو آپ کو چابی آپ اپنے پاس ایک رکھیں گے ایک بینک اپنے پاس رکھتے ہیں اس چابی جو کی ہوتی ہے اس کی سالانہ چارجز بینک آپ سے لیتے ہیں اور لارج اگر آپ لیں گے تو ساڑھے پانچ ہزار روپے اس کا رنٹ چارج جیئرلی رنٹ ہے اور چار ہزار پر کی ڈیپوزٹ ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ایسے ہے کہ اگر آپ کا نیشنل بینک میں آسان اکاؤنٹ ہے یا کوئی بڑا اکاؤنٹ ہے یا بزنیس اکاؤنٹ ہے یا سیلری اکاؤنٹ ہے کسی قسم کا اکاؤنٹ آپ کا ہونا وہاں پہ ضروری ہے تب آپ یہ لاکر فسائلٹی لے سکتے ہیں نیشنل بینک کی ہر برانج میں فسائلٹی اویلی بیل ہوتی ہے تو آپ جس ٹائم جائیں آپ یہ فسائلٹی اویل کر سکتے ہیں تو امید کرتو آپ کو شارٹ مختصار ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ساتھ بیل کے ایکن کو بھی پریس کر کے رکھیں تاکہ اس طرح کی مین ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے ملتے ہیں کے لئے ایم ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ